چناؤں میں کالا دھن کے استعمال کو ایکسپوز کرنے والے ٹی وی نائن بھارت ورش کے اس سٹنگ آپریشن میں اب آپ کے سامنے ہو رہا ہے ایسے سانسد کا خلاصہ جو دوہزار انیس کے چناؤں میں گوھر کیجے گا پچیس کروڑ روپے خرچ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں بی جے پی کے اس سانسد نے پچھلے چناؤں میں دس کروڑ روپے پھونک دیے تھے اور پارٹی نے دوہزار انیس میں انہیں ایک بار پھر چناؤں میں میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں ہماری ایس آئی ٹی نے جب ایک فرجی کمپنی کی مدد کے ایوز کے روپ میں چناؤں خرچ میں مدد کی پیشکس کی تو سانسد مہودے آٹھ کروڑ کیش لینے کو تیار ہو گئے مہراشت کے وردہ سے جیتے اس سانسد نے نہ صرف ساپ طور پر چیک سے پیسے لینے سے منع کیا بلکہ کیش کے بدلے سانسد میں فرجی کمپنی کے فائدے کے لیے ہر طرح کے سوال اٹھانے کو تیار بھی ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہے کیش کے بدلے سانسد میں کسی بھی طرح کا سوال اٹھانے کو تیار ہو گئے اتنا ہی نہیں بی جے پی کے سانسد نے نوٹ کی ڈیلیوری دلی میں اپنے سرکاری بنگلے پر کرنے کو بھی کہا اس کے علاوہ پیسے پہنچانے کے لیے سانسد مہودے پارلیمنٹ کی سٹیکر والی اب گوھر کیجئے گا پارلیمنٹ کی سٹیکر والی اپنی کار تک مہیا کرانے کو تیار ہو گئے جی ہاں دوسری بار لوگ سبھا کے لیے اپنی قسمت آجما رہے اس سانسد نے ہماری خفیہ ٹیم کے کیمرے پر نوٹ بندی کا سمرتن تو کیا لیکن یہ بھی دعویٰ کیا کہ کالے دھن کے خلاف اس مہم کے باوجود چناؤ کے لیے کروڑوں کی فنڈنگ کا انتظام ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے مطلب نوٹ بندی فیل ہے مطلب نوٹ بندی فیل ہے وہ دول چین بھال کرون میں رہذا وہ چ Mediterranean موجود ب secondary اللہ اس ان کش Nearlyibt chois عادی دس کرونے ہمارے ہو aisle وہ میسے ہیں جی سبھاریٹی نیے لوگوں من مدرکوش بھی وارے ہو جو سکنان بھال pause موسیقی 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 جیسے شب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے علاقے کی جنتہ اور دیش انہیں ماننی سانسد کے طور پر مانتا جانتا ہے لیکن آج جب ان کی اصلیت سے پردہ اٹھے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے سفرید پوش سانسد کی جیت کی بنیاد کتنی کالی ہے تو تیار ہو جائیے ٹی وی نائن بھارت برش کے اس خلاصے کے لیے جو دیش کی راجنید کو بدل دے گا جگہ اے فائیو ایم ایس فلیٹس بی کے ایس مارگ نئی دلی دن گیارہ فروری دو ہزار انیس ٹی وی نائن بھارت برش کے انڈرکاور ریپورٹرز فرزی کمپریوں کے پرتی ندھی بند کر دلی میں سانسد رامداز تڑس کے آدھیکارک نباز پر ملے اس وقت سانسد کا بجٹ ستر چل رہا تھا ستر ختم ہونے میں صرف دو دن باقی تھے ہمارے انڈرکاور ریپورٹرز نے سانسد رامداز تڑس کو بتایا کیوں کی کمپری سو سے زیادہ فرمز کو کنسلٹنسی مہیا کراتی ہے ریپورٹرز نے سانسد سے پوچھا کیا وردہ میں کمپری کے کلائنٹس کو اپنے پروجیکٹس لگانے میں مدد مل سکتی ہے بدلے میں انہیں کیش دینے کا پرستاف دیا گیا کہا موقع چوناؤ کا ہے اگر چوناؤی کھرچے میں کیش کا استعمال ہوتا ہو تو کمپنی قریب آٹھ کروڑ روپے انہیں دے سکتی ہے بدلے میں انہیں کمپنی کے پروجیکٹس میں ہر طرح کی مدد کرنی ہوگی ہمارے انڈرکاور ریپورٹرز کی اس پیشکش پر سانسد مہودے تورنت راضی ہو گئے سانسد مہودے تورنت راضی ہو گئے سنا آپ نے دیش کی سب سے بڑی پارٹی کا ایک سانسد پلک جھپکتے ہی نہ صرف بلیک مانی لینے کو نیار ہو گیا بلکہ یہ بھی قبول لیا کہ لوگ سبھا چوناؤ میں پچیس کروڑ تک خرچ ہو جاتے ہیں غور سے سن لیجئے پچیس کروڑ جی ہاں پچیس کروڑ چوناؤ آیوگ کے مطابق وردہ لوگ سبھا سیٹ سے ہر امیدوار کو زیادہ سے زیادہ ستر لاکھ روپے خرچ کرنے کی اجازت ہے اسے ایک ایک پیسے کا حساب بھی چوناؤ آیوگ کو دینا ہوتا ہے لیکن وردہ کے سانسد نے ٹی وی نائن بھارت برش کے سٹنگ آپریشن میں قبولا کہ ان کے چوناؤ کا خرچ پچیس کروڑ تک جانے والا ہے یعنی پچیس کروڑ روپے یعنی کیمپین میں جتنا خرچ کرنے کی اجازت ہے اس سے پینتیس گناہ زیادہ ایک بار دھر سے سمیے سانسد رام داس دارس کا سنسانی خیز خبول ناما رام داس دارس نے ہمارے کیمرے پر یہ بھی قبول لیا کہ دو ہزار چودہ کا چوناؤ جیتنے کے لیے انہوں نے پانی کی طرح پیسہ باہایا دس کروڑ روپے خرچ کر دیئے وہ بھی کیش یعنی بلیک مانی جبکہ چوناؤ آیوگ کو انہوں نے صرف انچاس لاکھ کے خرچ کا حساب کتاب دیا پی ایم موڈی نے نوٹ بندی کے بعد مان لیا کہ دیش میں کالے دھن پر بہت بڑی سرجکل سٹرائک ہو گئے لیکن ان کی ہی پارٹی کے سانسر اپنے چوناؤ میں پچیس کروڑ خرچ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں آپ خود دیکھئے کیسے بی جے پی کے ایم پی نے ایک ایک کر چوناؤ میں کالے دھن کے کالے کارنامے کا پورا سچ بیان کر دیا سانسد رام داس تڑس نے بتایا کہ دس کروڑ روپے تو انہوں نے دو ہزار چودہ کے لوگ سبھا چوناؤ میں خرچ کر دیے یعنی تڑس نے پچھلے چوناؤ میں بھی چوناؤ آئیوں کی تیسیمہ سے چودہ گناہ خرچ کر کے آچار سنگیتہ کی دھجیاں اڑائی تھی اس بار پچیس کروڑ روپے کی تیاری ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پیسہ آخر کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا ٹی وی نائن بھارت ورش کے انڈرکاور ریپورٹرز نے ایک ایک کر سارے سوال پوچھے یہ بھی پوچھا کہ الیکشن کمیشن کی تیس سیمہ سے پچیس گناہ تیس گناہ پینتیس گناہ رقم آخر کیسے اور کہاں خرچ ہوگی بی جے پی سانسد رامدہ ستڑس خود کالے دھن کے خرچ کا ایک ایک حساب دیتے چلے گئے خفیہ کیمرہ سب کچھ قید کر رہا تھا موسیقی موسیقی تو موسیقی سب سے جاڑا خرچے کسیز میں آئے گا جیسے بڑی بڑی آشی سامنین بنا بھی خرچے چلو گے ہمارا خرچے تو ہوگی ہمارا سامنین بنا باقی جیسے ابنے ابھی بولا کہ پرکیس کروڑوں کو ہمارا کلیکشن میں ہمارا خرچ ہوگا تو سب سے جاڑا بڑا کس میں خرچ ہوگا جیسے سباریتی نہیں لوگوں ہاں 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 مندر لوگوں کو پریشن بڑی اس نے بہت خرچیا ہے لگو کتن رکھا جاتا ہے دوسرا دیکھا کروڑوں میں خرچیا جاتا ہے داس اکرہ درس اکروں کو پہایا جاتا ہے دوسرا پرکیس ہے سترات پر سبار ہوتی ہے سترات سبار ہوتی ہے دوسرا تو سارا پیسے کیسے دیلا بڑتا ہے ان کو ہاں د bullied دوسرا جی اماری گرومگو شرٹری حکستان جلائی پاکی weerگاری پیلی کچا جاتا دو جہا�니다 موسیقا 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 ہمارے رپورٹرز کے سامنے سانسد رام داس ترس نے قبولا کہ چناو سے ایک مہینے پہلے ہر روز سو گاڑیاں ان کے پرچار پرسار میں الگ الگ علاقوں میں دوڑتی ہیں جن میں ڈیڑھ سے دو کروڑ خرچ ہو جاتے ہیں کسی کا کوئی حساب چناو آئیوگ کو نہیں دیا جاتا کیونکہ پیسوں کا لیندین صرف کیش میں ہوتا ہے بی جے پی کے سانسد نے آگے جو خلا سے کیے اسے سن کر چناو آئیوگ کی نیند اڑ جائے گی ٹی وی نائن بھارت برش کے اسٹنگ آپریشن سے آپ کو بھی پہلی بار یہ پتا چلے گا کہ دیش کے نیتا چناو جیتنے کے لیے کیسی کیسی تکڑم کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارے انڈاکور ریپورٹرز کے سامنے یہاں دو بڑے خلا سے کیے پہلا یہ کہ چناف میں اپنے ورودھیوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کا ووٹ کاٹنے کے لیے الگ الگ سمودائے کے دمی کینڈیڈٹس کھڑے کیے جاتے ہیں ان کینڈیڈٹس کو اس کے بدلے موٹی رکم دی جاتی ہے وہ بھی کیش دوسرا خلاسہ یہ کہ ایم پی صاحب کو ان کی پارٹی یعنی بی جے پی کی طرف سے پانچ کروڑ روپے دیے جاتے ہیں جی ہاں پورے پانچ کروڑ روپے یعنی بی جے پی سانسا تڑس کی مانے تو پارٹی خود انہیں چناف لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن کی تیہ سیما سے سات گنا زیادہ پیسہ دیتی ہے تو کیا نوٹ تنطر کے اس کالے کھیل میں نیتا کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی بھی شامل ہے کیا نیتا اور پارٹی دونوں مل کر چناف آئیو کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کی انڈرکور ٹیم کے سامنے بی جے پی کے سانسد نے بتایا کیسے آج بھی چناف جیتنے کے لیے مدداتاؤں کو خرید آ جاتا ہے خلا صاحب ابھی خط نہیں ہوا ہے آپ بس دیکھتے اور سنتے جائیے آپ بس دیکھتے اور سنتے جیتنے کے لیے کھانے پیدنے کے لیے خلا صاحب آپ کے دیکھتے اور سنتے جائیے مہار شراب کو بلانی پڑتی ہیں آپ سے بہرہستو میں ہاں کم جیدہ ہوتا ہے اب نبنی ہے بلانی پڑتی لیکن آگے آپ کو فنٹوں اور جیدہ ریجز کرنے لیکن یہ لیکن ہمارے پانسو سال خرچہ کرنا پتا ہے پانس سال بھی پورا پرسان جیسے 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 رہی ہے بھارت میں لوک تنتر کی ہتھیا قانون کو تاک پر رکھ کر ووٹ خریدنے کی کالی سازش وردہ کے سانسد رامداز تڑس نے ٹی وی نائن بھارت ورش کے خفیہ کیمرے پر بتایا کیسے نوٹ کے دم پر آج بھی متتاتاؤں کو خریدا جا رہا ہے پانچ پانچ سو روپے میں ووٹروں کی بولی لگائی جا رہی ہے شراب پلا کر ووٹروں کو بہکایا جا رہا ہے الگ الگ سمودائیوں اور سانسدانوں کو پیسے کے بل پر پرباوت کرنے کا پرپنچ چل رہا ہے دو ہزار سولہ میں موڈی سرکار نے نوٹ بندی کا اعلان کر کالے دھن کو ختم کرنے کی خسم کھائی لیکن ان کی پارٹی کے ایک سانسد کا دعویٰ ہے کہ بلیک مانی کے بینا چناو لڑنا اور اسے جیتنا ناممکن ہے ہماری انڈرکاور ٹیم نے جب سانسد سے پوچھا کہ نوٹ بین سے کالے دھن پر کیا اثر ہوا تو رام داس تڑس نے کہا کیش کا کیا ہے کیش تو کہیں نہ کہیں سے مینج ہو جاتا ہے پوری باتشیت آپ خود سن لیجئے موسیقی موسیقی اسے ہمارے میں تکلیف میں تھے کیا گی اسے نتواندی تکلیف میں سبھی آگے اپنے پارٹی کے لوگوں بھی آگے کمپنیز بھی آگے بیننس مینس بھی آگے سبھی اس وقت آپ لوگ نے بول کہ میں نے بھو بخشی ہے پیسہ ہی نہیں ہے پیسہ تو ہمارا ہمار جو پارٹی کے لوگوں ہمیں پر در باپ ہوگیا پیسہ تو پیدا کیسے تو کم چلتا ہے فیصلی اور ہمارا تھا اپنے پیسہ فیصلی اور ہمارا ہمارا لگنیا ہم ہم نہیں ہیں ہم فریضت یہ وہ تو باہر ہی دو چل رہا ہے ہم پہلی سے سپورٹ نہیں ہیں نور پہلی سے ہمارا کوئی سن نوکسیل ہونے والا ہے اس کی بار اور پیسے اس کا نوکسیل نہیں ہے نہیں ہے جیسے الیکشن اس لئے فنڈس کی پراؤنس سابسیل نہیں ہے تو مفت نہیں ہے آتا ہی کھلو کیسے میں ہی سارا الیکشن ہوتا ہے وہ تو ہے سپورٹ کا انجام را پہتا ہے ہم تک لوگوں کو من سے اور الیکشن میں رکھیتا ہے اتنا ہی نہیں آٹھ کروڑ روپے کے ایوز میں سانسد مہودے ہماری انڈرکور ٹیم کی فرضی کمپنی اور اس کے کلائنٹس کے لیے سانسد میں ہر سوال پوچھنے کے لیے تیار ہو گئے سانسد رامداز ترڑس کا مطلب صاف تھا سوال چاہے جوب ہی ہو اگر پیسہ ملے گا تو سانسد میں سوال اٹھانے کی گارنٹی سانسد اگر پیسہ ملے گا اگر پیسہ ملے گا اگر پیسہ ملے گا اگر پیسہ ملے گا سانسد میں دیکھا آپ نے سانسد میں عام جانتا کے سوال اٹھانا سانسد کی ذمہ داری ہوتی ہے سوال اٹھانے سے پہلے سانسد اس کی گمبھیرتا اور اثر کو پرختا ہے لیکن یہاں تو سانسد مہود ہے پیسے لے کر کسی بھی طرح کا سوال اٹھانے کا وعدہ کر گئے چاہے وہ کمپنی کے فائدے کے لیے سرکار کے نیموں کے ویرود میں ہی سوال اٹھانے کی بات کیوں نہ ہو اُلٹا رامداز تڑس صاحب اپنے راجنیت کنوبھف کی دوہائی دینے لگے اب دیکھئے مہاراشتر کے سانسد کا وہ کڑوا سچ جو آپ کو بے حد پریشان کر دے گا آپ سوچتے ہوں گے کوئی سانسد اپنے آدھکارک نباز پر بلاک مانی کے لیندین سے پہلے کم سے کم سو بار سوچے گا قانون کا نرماتہ کم سے کم قانون سے اتنا تو ڈرے گا لیکن رامداز تڑس کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے مطابق کالے دھن کے ہیر پھیر کے لیے سب سے سرکشک جگہ ہیں ڈلی میں ان کا آدھکارک نباز دیکھئے اور سنیے آگے سانسد بہودے نے ہماری انڈا کور ٹیم کو کیا کہا موسیقی 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 دلست میں آپ کو اپنیمشن نہیں ہے یہاں ہوں 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 یہاں ہوں 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 پورا امامت دیں گے لیکن ابھی آپ کو دو کو ٹھیک ٹھیک بیشوں کام کرتے بہت بکاس بس سر کا سپورٹ شکل بہت کام نہیں کچھ آپ ہی بتائیے کچھ ایسا کھارا تینیسر 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 سبح نہیں نیسر ٹھیک 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 500 سے 10 کے بعد 100% ہونا ہے پھر میں ان کو ٹریسی جانا پھئی Britney میں بتا رہ textile معرایہ واقعہ ھیک میں اس کو بتا رہا ہے نا Alumni جو بعد رشک کو بتا م entwickeln سن consequently میں نے 100% durch ورشک کم کر سمس مو вый au ٹھیک ہے پھارہ lider przy ڈس کے بعد miٹ اپنے Państwo ہم ٹھیک ہے اس کے لئے تقلیم کی растاکھنے کے لئے کہ میں ش concludes اللہ کی شکرا م SUBSCRIBE آپ نے دیکھا بی جے پی کے سانسد رام داس تڑس نے بلاک مانی کی پہلی کشت یعنی دو کروڑ روپے لینے کی تاریخ اور جگہ تیہ کر دی ہماری انڈاکور ٹیم سے کہا کہ پیسہ تیرہ فروری کی شام تک ان کے سانسد نباس پر ڈیلیور کر دیا جائے اور تو اور سانسد مہود ہے کالا دھن پانے کے لیے اتنے بے قرار ہو گئے کہ پیسہ پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ کی سٹکر والی اپنی کار تک مہیا کرانے کو تیار ہو گئے یا کیسے لاکھ بیڑی بیڑی بیڑا کی طریقہ گھر آپ guys سکنیز بیشت ہی بیشت ہے جو بیشت ٹی وی نائن بھارت ورش کے سٹنگ آپریشن نے بی جے پی کے سانسد رامداز تڑس کو بے نقاب کر دیا ہے چناو اور کالے دھن کا یہ کنیکشن کیا ہے کیسے نوٹ تنتر کے دم پر ووٹ تنتر کا گلا گھونٹا جا رہا ہے جنتہ کے بھروسے کا ختل ہو رہا ہے کیسے خانون بنانے والے خود خانون کا مزاق بنا رہے ہیں آپریشن بھارت ورش میں ایک ایک سچ سامنے آ چکا ہے سوال یہ ہے کیا کالے دھن کے خلاف مہم کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی چناو لڑنے کے لیے اپنے سانسدوں کو بلیک منی مہیا کراتی ہے کیا بی جے پی چناو آچار سنگہتہ کو توڑتے ہوئے اپنے پارٹی میتاؤں کو چناو پرچار کے لیے ستر لاکھ روپے کی سیما سے زیادہ پیسے دیتی ہے بی ایم موڈی اور پارٹی ادھاکش امیت شاہ کالے دھن کے خلاف مہم کی بات کرتے ہیں اور انہی کی پارٹی کے رام داس تڑس جیسے سانسد کالے دھن کا کالا کھیل کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے دیکھا یہ تھے وردہ سے سانسد رام داس چندر بھان جی تڑس ان پر ہم بات کریں گے کیا کیا کہا آپ نے سنا لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں وردہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں گجانن اومات جو ہمارے سمباد آتا ہے گجانن کے ساتھ خود رام داس تڑس موجود ہیں گجانن پہلے ان کی پرتکریہ ہم لیتے ہیں انہوں نے بھی اسٹنگ آپریشن دیکھا جو بھارت ورش کا اسٹنگ آپریشن ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا صفائی دے رہے ہیں جب ان سے بات کرئے جی ہاں ہمارے ساتھ ہے وردہ کے سانسد اور بھاجب کے امیدوار وردہ سے رام داس رجل جی آپ نے قبول کیا ہے ٹیوی نین بھارت ورش کے خپیا کیمرے میں کی بلیک منی کا استعمال ہوتا ہے چناؤں میں کیا کہیں گے آپ اب میں نے ایسا بولا کہ جب ہماری کوئی سانسد میرے کو پوچھتے جیسے کانگریش کے سانسد ہو اور کوئی پکسی کے سانسد ہو مجھے ہر دم پوچھتی رہتی کیا آپ کو یہ چناؤں میں کتنا خرچہ ہے دوہزار چودہ میں تو میں نے ان کو یہی بولا کہ میرے کو ایک پیسہ خرچہ نہیں ہے ایسا کیسا ہو سکتا مجھے دس کروڑ خرچہ آیا تھا گھر کے آپ کا میں نے قبول کیا ہے ایسا میں نے یہ کیا کہ میرے کو دوہزار چودہ میں ایک پیسہ خرچہ نہیں آیا لیکن جو سانسد ہے ان کے آپس میں باچیت چلتی گیا ہم کو دس کروڑ خرچہ آتا پچیس کروڑ خرچہ آتا ہسی ان کے باچیت چلتی وہ باچیت میں میں نے بتایا کیا میرے کو کچھ خرچہ آتا نہیں میرے کو تو لوگوں ہی پیسے لگاتے آج بھی میرے کھاتے میں دس لاک کے اوپر ہی نہیں اور میں تو میرے پاس کچھ ہی نہیں لیکن آپ نے اس پورا سچنگ آپریشن اگر دیکھیں ہم ٹیوی نائن بھارت ورش کے انڈرکور ریپورٹرز نے جو کیا ہے اس میں آپ نے یہ بات قبولی ہے کہ اس چنان میں آپ کو پچیس کروڑ روپے خرچہ آنے والا ہے یہ کالا دھر نہیں تو کیا ہے اور نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں وہ جو باتیں ہوتی باقی سوانسوات کی وہ بتایا میں نے کہ ایسا ایسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اتنا خرچہ آتا اتنا خرچہ آتا اس لئے میں نے بولا کہ میرے کو کچھ خرچہ نہیں آتا لوگوں کی شیوہ کرتا رات دن گجانان ان سے پوچھئے انہوں نے یہ بھی قبولہ کہ پاچ پاچ کروڑ پارٹی سے فنڈ آتا ہے نہیں نہیں ہم کو زیادہ زیادہ ہمارے خاتے میں چالیس ہیار روپے ملتے چالیس لاکھ روپے ملتے اور اس میں ہم کو کرنا پڑتا سب ابھی چالیس لاکھ روپے ہم کو دیا ہے چالیس لاکھ روپے وہ اور دس بھی گجانان ہماری گجانان کیا ہماری چنان گجانان ان سے یہ پوچھئے آپ نے خود اس میں قبول کیا ایک منٹ سنیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دس کروڑ خرچ ہوئے پچیس کروڑ خرچ ہوں گے سن لیے ایک منٹ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے پورا حساب دیا ہے کہ ڈمی کنڈیڈیٹ میں خرچ ہوتے ہیں ہم جو دوسرے کنڈیڈیٹ کھڑا کرتے ووٹ کٹنے کے لیے اس میں خرچ ہوتے ہیں الگ الگ سبھاؤں میں دس کروڑ خرچ ہوتے ہیں بڑی ریلیوں میں پنچائت سے لے کر بلوک تک پیسے بانٹنے ہوتے ہیں اس میں خرچ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات جب ہمارے انڈرکوبر ریپورٹر نے فرجی کمپنی کے ذریعے ان کو کروڑوں کیسے دینے کی بات کی کیسے جائے گا تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ سٹیکر لگی میری کورولا کار سے لے جانا تو انہوں نے ساری بات خود کہی ہے یہ بتائیے اور اگر اس کے بعد دکت ہو تو میں چاہوں گا ممکن ہو تو ان کے کان میں ائرپیس لگائیے ہم لوگ یہاں سے سوال پوچھیں پہلے یہ پوچھیں آپ جی 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 آپ نے خود اسٹنگ آپریشن میں کہا ہے قبولہ ہے کہ پیسے باتنے میں خرچ ہوتے ہیں متعدادہ کو پیسے باتے جاتے ہے پیسے باتے جاتے ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو جو گھر ہے وہی ہے اس میں میں یہ بھی کبولہ کیا ہمارے 2014 میں مجھے ایک بھی پیسہ خرچہ نہیں آیا پوچھ رہے تھے کتنا خرچہ کرتے تم بھارت ورش کے انڈر کور ریپورٹر نے پوچھا تھا آپ کو دو کرٹ روپیہ لانے کے لیے تو آپ نے خود بولا تھا کہ آپ کی پارلیمنٹ پارلیمنٹ سٹیکر والی گاڑی جو ہے وہ استعمال کرے کر کے نہیں یہ جوڑ بات ہے ایسا کچھ ہوا نہیں اور مجھے بھی جانا ادھر ادھر تو دیکھئے انہوں نے گزانان رامداز شکو رامداز شکو بات ہو سکتی ہے سیدھی بات ہو سکتی ہے گزانان ترس جو چود سوال 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 لڑی تو دو جار چود میں میں یہ بولا کہ مجھے رامداز ترس جو پوچھ سوال 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 سن لجئے آپ کو پوچھا گیا سوال دور رہی چھنا 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 بے آپ نے کہا دس کروڑ لگ جاتے ہیں پھر آپ نے اس خرچے کا حساب پورا بتایا ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ سب کو پیسہ دینا پڑتا یہ خرچ ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھ سنو تو یہ لوگوں کا لوگوں کا انوبہ ہے ہوتے ہے لیکن مجھے کچھ پیسہ خرچ نہیں لیکن آپ اور نہ کبھی آئیں گا خرچ لیکن تم یہ آکے دیکھو کسی پریشتی ہے تو ایک میں لوگوں کے سامنے جاتا لوگوں کو ووٹ مگتا ہے یہ میرا کام ہے میں رات دن آج 40 سال 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 راج سال راج سال 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 آپ نے کہا آپ نے کہا کیس دینے کے لیے آپ نے کہا کیس میری پارلیمنٹ کی سوال پوچھتا آن کو آپ نے اس میں صاحب طرح سنائے دیرہا کہ پارلیمنٹ سٹیکر والی گاڑی جو ہے میری گاڑی نہیں دلی میری گاڑی گاڑی میری خود گاڑی نہیں گاڑی کچھ کہ رہے اسمی گاڑی گاڑی کا استعمال ہوتا ہے چناؤ پرچار میں اس میں ہاں جی گاڑی جگہ وہ بلکل صاف کہتے سنائی دے رہے ہیں کی بلیک منی کے بینا چناؤ لڑنا اور جیتنا نام ممکن ہے کیا اس پر آپ ان سے پوچھ سکتے دس کروڑ آپ نے خرچا کیا ہے گزانان اس چناؤ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں رامداز جی رامداز ترس جی نے تاریخ بتائی ہے تاریخ کو صبح آج میں ادھر ہوں میرے پاس 20 لاک روپے 60 لاک روپے میں چناؤ کروں گا میرا سکتے 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 رہے ہیں رامداز جی ترس جو ہے وہ جا رہے پرچار سبا کے لئے سر ایک آخری سوال ہے اس چناؤ میں جتنا بھی آپ خرچ کر رہے کیا بلاک منی آئیں گا بلاک منی ہم نے باہر نکالا لوگ سات طرح سے سوی کر نہیں بلاک منی کچھ نہیں ہم روپس کہا سا آئیں بلاک منی ہم پاس لیتے اور اپنا چناؤ لڑتی یہ ہی کام کر تو چی ہاں وہ آپ کے سامنے ابھی چلے گیا ہے بات کرنا ہم چاہے رہے تے انسے بات کرے لیکن یہ بات ہے کہ یہ ہڈ گم پر مجھ گیا ہے لوگ تنتر کو شرم شکریہ ان کی تمام پرتیقریہ آپ نے ہم تک پہنچ آئی رام دست صاحب جو کی اس وقت وردہ سے چناف لڑ رہے ہیں حالکہ وہ ساری جو جو بھی تمام بات کہہ رہے سٹنگ آپ آپ مکرتے وے نظر آئے اور یہ کہا کہ دوسروں کے وچار پہنچ آرہ تھا یہ میرے سے جڑے وے وچار نہیں ہے